اور آج تک کو یہ انٹرویو دینے کے بعد راہل گانڈی سیدھے امیتھی کے لیے نکل گئے تھے جہاں انہوں نے آج اپنا نامانکن داخل کیا نامانکن داخل کرنے سے پہلے راہل کا امیتھی میں بھم بے سواگت کیا گیا راہل کے روڈ شو میں جم کر پھول برسے راہل کے ساتھ اس روڈ شو میں ان کی بہن پریانکہ بھی تھی اس کارکرم کے لیے خاص طور سے پانس سو کلو گرام پھول مگائے گئے تھے جیسے رائے بریلی نے پرچہ بھرتے وقت سونیا کا سواگت ہوا تھا ٹھیک اسی طرح راہل پر گلاب کی پنکھڑیاں پھیکی گئے راہل کے نامانکن کے لیے پورا پریوار وہاں جمع تھا پریانکہ اور روپٹ واجہ کے ساتھ ان کی بیٹھی مائرہ بھی تھی ساتھی ماں سونیا گانڈی بھی موجود تھی اب دس سال ہو گئے کہ میں امیٹھی میں کام کر رہا ہوں اور بہت خوشی ہوتی ہے مجھے امیٹھی کے لیے کام کرنے کی تین چیزیں ہم نے یہاں کی ہیں کافی گہرائی سے سب سے پہلے مہیلاؤں کے لیے سمو کے ساتھ بہت کام کیا ہے تقریباً دس لاکھ مہیلاؤں کو ہم نے یوپی میں جوڑا ہے یہاں بھی بہت ساری مہیلاؤں کو جوڑا ہے بینک سے جوڑا ہے ان کی آمدن ہی بڑی ہے دودھ کا کام کیا ہے فوٹ پارک کی بات کی ہے فوٹ پارک کے مادیم سے ہم امیٹھی کے کسان کو باقی ہندوستان سے باقی دنیا سے جوڑنا چاہتے ہیں وہ ہمارا ایک بڑا کام تھا اور تیسرا کام ناشنل ہائیوے ریلوے لائنز ان چیزوں سے امیٹھی کو جوڑنا چاہتے ہیں آنے والے سمیں میں ان چیزوں کو میں آور گہرائی سے کروں گا روزگار کا کام یوپاہوں کے روزگار کا کام بھی آور گہرائی سے کروں گا تو وہاں میرا فوکس ہوگا کہاں یہاں آند فوکس ہوگی ہیں وہ ملک ہے ہم نولا جارتا ہے میں انتظاروں نے اسے اپنے دکھئے میں نے انتظارے میں ستاکتا ہے اپنیان پولوں نے تک کہہ رہے تھے کہ ٹھیکٹے کا شکریہ کے لئے اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا دو ہزار چودہ میں بھی وہ ہونے والا ہے کہ ٹھیکٹے گی اتر پردیش باقی ہندوستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا بھئیہ وہ کوشش بھئیہ پولارائزیشن کی کوشش ہر بار ہوتی ہے ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں ہم لوگوں کو ایک ساتھ لے جاتے ہیں ہندوستان میں لوگوں کو جوڑنے سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنے سے پرگتی ہوتی ہے اور یہی انٹرویو آپ نے سنا یہ جو بات چیت ہوئی ہے یہ نامانکن داخل کرنے کے بعد راہل گاندھی جب کلیکٹریٹ آفیس سے باہر نکلے تب میڈیا کو سمبودھت کیا تھا میڈیا سے بات کی تھی لیکن نامانکن جب داخل کر رہے تھے تو اپنی سمپتی کا جو بیورا دیا ہے اس میں پل سمپتی آٹھ کروڑ سات لاکھ سے زیادہ بتائی ہے راہل گاندھی نے بانک میں جو جمع رکم ہے اس میں نو لاکھ پچاس ہزار پانچ سو پچھتر روپے ہیں انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے کھیتی کے لیے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مکان ہے تو جو بیورا دیا ہے آج نامانکن داخل کرتے وقت راہل گاندھی میں انہوں نے اس میں یہ باتیں دکھی ہیں انہوں نے کہا ان کے پاس آٹھ کروڑ سات لاکھ کی سمپتی ہے اور ساتھی ساتھ بینک کھاتے میں جو رکم ہے وہ ہے نو لاکھ پچاس ہزار اور اس موقع پر پریانکا گاندھی سے ہماری سمدھاتا موسمی سنگھ نے بات کی پریانکا نے پھر کہا کہ انہیں موڈی کی کوئی لہر نہیں دکھتی آپ کو لگتا ہے راہل اپنے جیت کا پاسلا جو ہے اور بڑھائیں گے آپ کیا ہماریٹی کی طرح پڑے دیش بھی جیت درج کریں گے بلکل کیوں نہیں آئے سیج سمیں کافی مشکل کی گھڑی ہے کانگریس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ یہ بنایا جا رہا ہے یا موڈی کا واقعی میں لے مجھے تو نہیں لگتا کہ مشکل ہے لڑ رہی ہے کانگریس جی جان سے لڑ رہی ہے اور اچھا کرے گی اور آپ باہر کانگریس کریں گے جی نہیں شکل کیوں نہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ راہل جو ہے وہ کوئی بھی کسی طرح سے پیچھے ہے اور موڈی کی دیش میں کوئی لہر نہیں فیانکا کی جو لوگوں کے ساتھ کریتا ہے اور ان کی جو لوگ پیتا ہے وہ شاید صاف ہوتی ہے کارے پتن سنجیب کے ساتھ موسیسک ڈلی امیٹی آج تھا تو پورے آت میں وشواس کے ساتھ راہل گاندھی اپنے پورے پریوار کے ساتھ آج امیٹھی پہنچے تھے آپ کو بتا دے چالیس کلومیٹر کا لمبا سفر روڈ شو تے کیا تھا راہل گاندھی نے روف ٹاپ پر ان کی گاڑی کی روف ٹاپ پر راہل گاندھی اپنی بہن پریانکا کے ساتھ بیچے تھے اور یہ جو پورا کافلہ آئی ہے جو ان کا چلا دونوں طرف لوگ بھرے رہے تھے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ تھے اور جس اتصاح کے ساتھ ان کا سواگت ہوا ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے رائے بھریلی میں سونیا گاندھی کا سواگت ہوا تھا جب وہ نام آنکن داخل کرنے گئی تھی کچھ اسی طرح کی تصویر آج امیٹھی میں دیکھنے کو ملی اس روڈ شو میں دیکھنے کو ملی جب پھولوں کی پنکھڑیوں سے گلاب کی پنکھڑیوں سے بھائی بہن کا اس طرح سے سواگت ہوا ان کا آج جب نام آنکن داخل کرنے راہول گاندھی پہنچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ شو کے دوران دونوں طرف کانگرس کے کارکرتہ جوش کے ساتھ یہاں پر ہیں اور کس طرح سے یہاں پر پھولوں کی پنکھڑیوں سے بارش کی جاری ہے ان کے اوپر راہول کے لیے امیٹھی سے چناوی میدان میں کودنا اس لیے بھی ماکول ہے کیونکہ امیٹھی ہمیشہ سے کانگرس کے لیے مفید رہی ہے 1980 سے گاندھی پریوار سے امیٹھی کا رشتہ ایسا جڑا جو اب تک قائم ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں امیٹھی کا وہ اتحاز جو اسے بہت خاص بناتا ہے گاندھی پریوار کی کئی پیڑھیوں سے امیٹھی کا جڑا ہو رہا ہے اس پریوار سے امیٹھی کے رشتے کا سفر سنجے گاندھی سے ہو کر راجیب گاندھی اور سونیا گاندھی ہوتے ہوئے راہول گاندھی تک پہنچا ہے جس امیٹھی کو گاندھی پریوار کے ویجے پرتیق کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اس سے گاندھی پریوار کا جڑاؤ 1980 میں ہی ہو چکا تھا ساتھویں لوگ سبح چناؤ 1980 میں پہلی بار سنجے گاندھی نے بھارتیہ راشتریہ کانگریس اندیرہ کی اور سے امیٹھی سے اپنا ناتا جڑا اور سنجے گاندھی کو زبردست جیت حاصل ہوئی اس کے بعد 1981 میں راجیب گاندھی نے امیٹھی سے اپنی قسمت آزمائی اور انہیں بھی جیت ملی 8 میں لوگ سبح چناؤ 1984 میں راجیب گاندھی نے سنسط پہنچنے کے لیے پھر امیٹھی کا دامان تھاما اور امیٹھی نے بھی راجیب کو مایوس نہیں کیا 9 میں لوگ سبح چناؤ 1989 میں راجیب گاندھی تیسری بار امیٹھی سے سیاسی جنگ میں اُترے اور جیت کی ہیٹرک بنائی 10 میں لوگ سبح چناؤ 1991 میں راجیب گاندھی اور امیٹھی دونوں نے ایک دوسرے پر بھروسہ جتایا اور اسے پورا کیا 1999 میں تیرہوے لوگ سبح چناؤ میں سونیا گاندھی نے پہلی بار امیٹھی کا رخ کیا اور امیٹھی نے اس بار بھی گاندھی پریوار کو نراش نہیں کیا اس کے بعد 2004 اور 2009 لوگ سبح چناؤ میں راحل گاندھی کو امیٹھی نے ویجائی بنایا 1980 سے اب تک یعنی پچھلے 34 سال میں کانگریس صرف 1998 میں ہی یہاں سے چناؤ ہاری ہے باقی ہر بار امیٹھی پر کانگریس کا دب دب آ رہا ہے اس بار بھی امیٹھی کی جنتہ راحل پریعتبار کرنے کو تیار ہے حالانکہ امیٹھی میں کچھ ویسے باشندوں کی بھی کمی نہیں جو امیٹھی سے پریوارواد کچولا پھیکنے کا شاید من بنا چکے ہیں لیکن ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کا گاندھی پریوار پر ہی بھروسہ ہے راحل دوہزار چودہ میں بھی امیٹھی سے چناؤ ہی میدان میں ہیں لیکن اس بار سامنا دو کلاکاروں سے ہے مقابلہ دلچسپ ضرور ہے لیکن اتحاس اور سمبھاونہ راحل کی اور اشارہ کر رہے ہیں امیٹھی سے سیما پاشا موسمی سنگھ اور انوپر شیواستف کے ساتھ آج تک بیرو